اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں فیس واش کے بارے میں پاس کرنے گا ناظرین کونسی سکین پر کونسا فیس واش اچھا رہے گا آج اسی موضوع پر پاس کریں گے ناظرین سب سے پہلے میرے ہاتھ میں نیم کا فیس واش ہے گلہمزہ کمپنی کا ناظرین اس میں جو ہے ایکنی کنٹرول کے لیے کچھ خاص اگریلیس سٹرائیڈ ڈالے گئے ہیں جس کے استعمال سے اگر آپ کے چہرے کے اوپر ایکنی پیمپر رنگل ہو گیا رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کی سکین آئلی ہے تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے اس کے جو ہے ان کا سکین کا آئل بھی آہستہ سٹرڈیوز ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ناظرین اگر ان کے چہرے پیک نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ناظرین گلیمدہ ہی کمپنی کا میرے پاس دوسرا ایک فیس واشہ ہے جو کہ لیمن ایکسرائٹ کے ساتھ ہے ناظرین لیمن ایکسرائٹ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایک اس طرح کا ایکسرائٹ ہے جس سے سکین کی جو ہے گلو میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس میں ایسے گرینر شامل کیے گئے ہیں جس سے آپ کے چہرے کے اوپر جو پیمپل ایکنی ڈارس پارٹ اور اس کے علاوہ سکین کی رفنس ہے اس کو ختم کرتا ہے اور سکین کو ایکریل رکھتا ہے اس کے بعد ناظرین تیسا جو میرے ہاتھ میں فیس واش ہے یہ بھی گلیمدہ کمپنی کا ہے اور یہ پنک اورنج فروٹ ہے ناظرین پنک اورنج فروٹ جو ہے یہ عام ریگلو استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کی سکین نارمل ہے اور وہ صرف چہرے کو واش کرنے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے چہرے پر ایک خوشگوار چمک اور خوبصورتی آئے گی اس کے بعد ناظرین اس کی قیمت کے بعد کریں تو اس کی تینوں کی سیم قیمت ہے تین سو پچاس روپے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے یہ پرچیز کرنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے میرے چینل فیس بیوٹی کو ابھی تک سیسکرائب نے کیا اس کو سیسکرائب کر کے اس کے ساتھ لگی بیل آئیک اور کوئی دبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو معنی میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ